بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے ہماری بندوی نظم جس کا نام ہے He came to know himself جس کو لکھا ہے حضرت سچل سر مست نے اور اس کا جو آپ کہلیں جو تھیم ہے وہ ہے نظریہ وحدت الوجود اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا تعالی جو ہے وہ کائنات کی ہر شئے کے اندر ہے اور وہ جہاں سے چاہے نمودار ہو سکتا ہے یعنی اصل میں اللہ کا نور اللہ کا جو فضل ہے اللہ کا جو کرم ہے وہ نمودار ہو سکتا ہے اور اس کا اگر آپ دیکھیں اسٹری میں کرا دیکھیں قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ درجہ ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے واپس تو ایک جنگل سے جب بزر رہے تھے تو وہاں انہوں نے سرگیروں کا موسم تھا تو انہوں نے آگ دیکھی تو اب آگ دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں رکھو تو میں وہاں سے جو ہے وہ ایک تو پتہ کرتا ہوں راستے کے شاید کچھ پتہ چلے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آگ لے ہوں تاکہ ہم تاپ لیں اب وہ جب وہاں گئے تو وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں درہ رہ بھو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تیر ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا آسا ہے اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور کبھی یہ ہے کہ میں اسے سہارا لے رہتا ہوں کھڑا ہوتے ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈال دو تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا پھینکا تو وہ ازدہہ بڑھ گئے اور وہ جیسے چلا تو یعنی ایک خوف ہی حالت تاری ہوئی اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ دروں نہیں ہمارے ہاں نبی درہ نہیں کرتے اس کو ہاتھ لگا ہو وہ دوبارہ ہاتھ لگا ہے وہ دوبارہ آسا بن گیا پھر اللہ تعالی نے وہاں سے معجزے دیئے پھر ایک لمبی یعنی ایک واقعہ ہے تو بات پھر بہت دور نکل جائے گی بس مختصرا یہ کہ یعنی خدا تعالی جو ہے وہ جہاں سے چاہے اور پھر وہ اللہ پاک نے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ جب بنی اسرائیل جو تھے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے پتھریلی زمین تھے جہاں پہ وہ تھے تو پانی پانی دیں تو اللہ کے آگے التجاہ کے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے آت میں جو آسا ہے اس کو وہ فلان پتھر پر مارو پتھر پر مارنا تھا وہاں سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے تو کہا کہ بارہ سے فیض حاصل کرو تو یہ بارہ صرف ہے فیض حاصل کیا تو اللہ کریم جو ہے نا وہ تو بادشاہ ہے اور وہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ علا کل شہین قدیر کہ بے شک اللہ ہر شہے پہ قادر ہے وہ قدرت رکھتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو ایسے کونسیپٹ ایسے خدا ایسے وحد وحد اولا شریخ خدا کو ماننے والی جو قوم ہے اگر وہ سچے دل سے یعنی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے کوئی ڈپریشن کوئی پریشانی کوئی انزائٹی رہ جاتی ہے نہیں رہتی لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنے اندر سرائیت ہونے ہی نہیں دیا جس کی وجہ سے ہم لوگ اس وقت جو ہیں پریشان ہے یا ہماری پریشانیوں کی وجہ یا ہمارے مسائل کی جو وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو صرف اوپر اوپر سے دیکھا ہے ہم اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو پائے کتنے جیسے جیسے سویمنگ کے اگر کسی کو سیکھ رہے ہیں تو وہ کنارے پہ بیٹھ جائے اور لوگوں کو دیکھتا رہے ہیں تو اس کو سویمنگ آ جائے گی اس کو اس پانی میں ڈوبنا ہے اور جب تک وہ پانی میں نہیں جائے گا اس کو سویمنگ نہیں آئے گی تو جب تک خوطہ زن نہیں ہوں گے جب تک اس کے اندر اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے اثر نہیں کریں گے جیسے دوائی ہوتی ہے تو سرانے رکھ کر گولیاں سرانے رکھ کر اگر پڑی رہے ہیں تو اچسان کو جیسے شفاہ نہیں نہ ہو سکتی اس کو کھانا ہے کھانے سے بھی بعض کو ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ there is a good chance کہ جب آپ اس کو intake کرو گے there is a good chance کہ آپ کیور ہو جاؤ گے اور یہ خدا خدا کا فضل اور کرم ہے تو جہاں پھر وہ اس کا حکم عمر ہوتا ہے چیزیں ہوئی ٹھیک ہوتی ہے جب تک اس کا حکم عمر نہیں ہوگا تو چیزیں نہیں ہوں گی لیکن وہ ہے نا کہ آپ کو اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے آپ کو اپنے حصے کا دیا جالانا ہے آپ کو بڑھنا ہے تو خدا اس کے اندر کرم اور فضل پیدا کر دیتا ہے یہاں پہ اسے چیز کی اوپر حضرت سچلسل مسجھ انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے نظریہ عبادت الوجود کی اوپر اور ان میں آپ ہم شروع کر لیتے ہیں آئیے اور ساتھ ساتھ جو جو بات ہوگی وہ میں ساتھ ساتھ اس کے اندر پٹاتا چلا جاؤں گا اور سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی پوئیٹ کے بارے میں بڑا مختصر ست عارف یہ جانے دیٹیل میں نہیں ہے تو حضرت سچلسل مسجھ جو ایک سندھی شائر تھے اور چینڈ بھی تھے یہ ان کی depicted picture ہے یعنی نیچے لکھاؤ اب یہ depiction of حضرت سچلسل مسجھ یعنی ایسے depict کیا ہے کسے painter نے تو دیکھیں جی حضرت سچلسل مسجھ was a sindھی poet and saint صوفی تھے اور sindھی شائر تھے sindھ میں رہے بھی اور شائری بھی زیادہ تر sindھی کے اندری کی اور یہ جو پوہم ہے یہ بھی sindھی میں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو یہاں پہ ایک تو مجھے خود نہیں آتی sindھی تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ سمجھنے والے کے لئے مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے زیادہ پنجابی کلچر ہے اور sindھی میں جو بندہ سنے گا اس کو زمان جائے گی لیکن ہمیں خود ایمن اس کے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے وہ تو یہاں پہ include نہیں کی گئی لیکن انگلیش کے اندر ہوگی اور اس کو ساتھ ساتھ میں اردو میں translation کرنے کی کوشش ضرور کروں گا اچھا یہاں پہ دیکھیں his original name was abul wahab abul wahab جو تھا ان کا اصل نام تھا اور سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے اور زیادہ تر لوگ جو ہے ان کو even یہ پتہ بھی نہیں ہوتا اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا اصل نام abul wahab جو تھا ان کا اصل نام تھا کیوں کہ مشہور ہی سچل سرمست کے نام سے ہو گئے تو یہ اس طرح چلے he was born in 1739 in sindh god is omnipresent یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے is the core area of his poetry نظریہ وحدت الوجود جسے ہم کہتے ہیں he wrote poetry in the seven languages mainly in sindhiy زیادہ تر ان کے جو شاعری ہے وہ sindhiy میں لیکن ساتھ languages میں نے لکھا he wrote the numerous poem in the urdo arabic farsi sarayki sindhiy ان نظر میں جو یعنی languages ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے شاعری کی ہے an annual three day urs festival commemorating the death anniversary of سچل سرمست جسے urs کہا جاتا ہے تین دن کا یہ ہوتا ہے is held at dhraza sharif خیر پور sindh کے اندر تین دن کا beginning on the 13th day of ramadan he died in 1827 یہ تھا ایک مختصر سے تعریف اور اب آ جائیے ہم نظم اور اس کی جو پوئی میں اس کی جو مشکل الفاظ ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس نے نیچے پھر نظم کو one by one میں line میں اس کو translate کروں گا ساتھ ساتھ اچھا آپ یہ دیکھیں not 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 ہوتا ہے نہیں یہ n a u g h not کا مطلب یہ ہے یہ not nothing nil zero allighted کا مطلب ہوتا ہے descend ہونا نازل ہونا اوپر سے نیچے آنا descend landed came down mount کا مطلب اس کا آپ یوں کہہ لیں allighted is the antonym of mount and mount is the antonym of allighted mount کا مطلب ہے اوپر جانا ascend got up climb up tilted tilted کا مطلب ہوتا ہے قدم رکھنا جیسے وہ کہتے نا کوئی چیز بڑی ہو اگر آپ اس کے پر قدم آجائے چیز کے اوپر ہم کہیں gے over the for example over the snake anything ٹھیک ہے تو اس کے پر قدم تو یہاں traded کا مطلب ہے یعنی قدم رکھ نا اب کسی جگہ پر قدم رکھتے تو وہ بھی کہہ شار یعنی آپ شار ہوتی جو ایک کیسے اترتی اس کیسے گیلوز گیلوز ہوتا ہے تخت دار جس کے پر فانسی دی جاتی ہے جیسے آپ دیکھو کیسے وہ ٹی ٹائپ بن ادھر گیلوز اس گیلوز کہتے اور یہ گیلوز ہے اس اس کے ساتھ آنا گیلو کوئی لفظ نہیں گیلوز 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 سکیفور آس ٹکچر یوز فور کلنگ سجور کہتے ہیں سٹے کو آ ٹیمپریری سٹے اوور سم پٹکولر پلیس یعنی ایک بندہ جائے اور وہ وہاں پرمنٹ وہاں نہ ہو اور وہ جہاں جتنی دیر وہ رکے گا تو اس کا سجور کہلائے گا visit stop یعنی وہ آیا اپنی پہچان کرانے کے لئے اس کے علاوہ اس کو کوئی مقصد نہیں تھا یعنی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں اور جو اس نے آیتیں بیجی ہیں اس سے اس کے وجود کا حق 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 رکھتا ہی نہیں ہے اللہ کریم بادشاہ وہ وحد اول شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور اس جیسی کوئی شیئے ہے ہی نہیں وہ لئیس کا مثل شیئے ہے یعنی کوئی چیز تصور میں آپ کے خیال میں نہیں آسکتی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آسکتی کہ خدا کیا ہے تو وہ اور ہے بھی ہر جگہ موجود تو اس نے اپنی پیچان کرائی اس کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے سامنے پہاڑ پر ہم اپنی تجلی بھیجیں گے اس کو دیکھو ہر ہوش آیا بعد میں توبہ طائب ہوئے تو یہ نہیں خدا کا دیکھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب کل بھی اس نے اپنے نشانیاں دکھائی تھی وہ آج بھی اپنے نشانیاں دکھا رہا ہے اور آگے بھی وہ اپنے نشانیاں دکھائے گا کچھ نشانیاں چھوٹی کچھ بڑی کچھ بہت بڑی سب سے بڑی نشانیاں جس کے اندر محمد وآل محمد اللہ کی نشانیاں میں سب سے بڑی نشانیاں ہیں اور یہ انبیاء کرام یہ بھی اس کی نشانیاں اور سوفیہ کرام سینٹ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اور پوری کائنات یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں سب اللہ پاک نے جتنا جہان پورا بنایا ہے کہ سب اس کی تصویر تمہید کرتا ہے اس کے وجود کا یعنی نہ ہوتے ہوئے یعنی وہ وجود نہیں رکھتا لیکن اس کا وجود پھر بظاہر کرتا ہے یعنی اس کے بارے میں ایک تصور ایک دماغ کامی کا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں پھر وہ اللہ وحدہ اولہ شریک ہر شہ پہ قدرت رکھنے والا ہر شہ اس کے قبضہ قدرت میں زندگی موت کا خالق و مالک ہے اور پنجت پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی تمام انبیاء اولیاء تمام کا خالق و مالک ہے اور اچھے کا بھی مالک ہے برے کا کہ بس وہ کہتا ہے ہو جا تو بس ہو جاتی ہے یہ ہے اس کی ذات تو آگے ہم چلتے ہیں یعنی وہ آیا اپنی پہچان کرا لینے کے لئے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور یہ کرنے کے لئے جو امان والے تھے ان کے دل میں اس نے اپنا گھر بنایا رچ بس گیا اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو یعنی خدا اللہ جو ہے نا وہ انسان جو مومن ہوتا اس کے دل پہ اللہ پاک خود سورہ انفعال میں فرماتا ہے کہ وہ بندے کے اور دل کے ترمیان حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے ترمیان حائل ہو جاتا ہے تو ہے اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت اور فضل لیں اگلا اس چینز ہے اس میں بات کرتے ہیں کہ یعنی وہ آسمان سے اترا جنت سے اترا جو مومن ہیں ان کے دلوں پہ عشق کی آبشار برسانے کے لئے بکیم منصور ٹو مان ڈ گیلوز جس ٹو ہی ایس ہی ڈ ہیڈ کٹ آف وہ منصور کی شکل میں ظاہر ہوا منصور بنا جو منٹ دا گیلوز جو کہ چڑ گیا پھر وہ جو منصور تھا وہ چڑ گیا تختے کے اوپر اور اس نے اپنی جان دے دی خدا کے عشق میں اب یہ ایک پورا واقعہ ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہاں سے اتھیان سے سن لیجئے اس کو حضرت منصور ان کا جو نام تھا اپنا جو اسل نام تھا وہ تھا حسین تو ان کے والد صاحب کا جو نام تھا وہ منصور تھا تو اب یہ واحد صوفی سینٹ ہے آپ کو ہسٹری میں ملیں گے جو اپنے والد صاحب کے نام سے مشہور ہوں منصور حلاج حلاج کا بھی جو لفظ ہے یہ بھی ان کے ساتھ ایڈ ہوا ہے حلاج کا لفظ ہوتا ہے روئی دھوننے والا روئی ہوتی ہے نا تو اس کو دھونا جاتا ہے یعنی اس کو وہ اس کے اندر وہ ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں ایک تو روئی کپاس ہوتی اور اس کے اندر تھوڑے دانے ہوتے اگر اپنے کہوں سے کوئی بندہ تھوڑا تعلق رکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو ہوتے نا ان کو الگ کیا جاتا ہے اور روئی کو الگ کیا جاتا ہے اسے کہتا ہے روئی کو دھوننا اس کے لئے پھر وہ جیسے وہ ٹائر ٹائپ ہوتے اور اس کے اوپر دھونا جاتا ہے اس کو پہلے نظام بہتا سارا تو یہ روئی دھوننے والے کو حلاج کہتے ہیں اب یہ ان کا کام نہیں تھا جو زیادہ تر روایتیں ملتی ہیں لیکن زیادہ تر جو مختلف کتابوں میں زیادہ فیمس روایت ملتی ہے ان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ حضرت منصور حلاج جو تھے یعنی حسین بن منصور حلاج ان کا پورا نام تھا حسین تو حسین منزلت میں بہت آگے تھی اور پھر ان سے بھی انہوں نے کافی فیض حاصل کیا اور اس کے ہوا کہ ایک بار ان کو کام تھا اپنے کسی دوست سے اس کے پاس گئے وہ روئی دھونتا تھا اس کے پاس ان کو تھا کام حضرت حسین بن منصور حلاج کو یہ گئے ان کے پاس کہتے ہیں کہ میرا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں آج تو ہوں بہت مصروف تو روئی ان کے حوالے کر وہ چلا گیا جب وہ واپس آئے کچھ درکام کر کے اس نے دیکھا کہ وہ جب پورا کمرہ بھڑا ہوا تھا حالانکہ وہ جو روئی دھون رہا تھا جتنی بھی پورشن بڑھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ شام تک یہ مشکل ہوگا لیکن وہ دیکھ دیکھ اور نام ان کا پڑ گیا حسین بن منصور حلاج اور پھر یہ چونکہ والد صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے منصور حلاج اور منصور حلاج اسی کے نام سے یہ چلے اب خدا کے عشق میں یہ اس قدر آگے چلے گئے تھے اس منزل پر یہ پہنچ گئے تھے کہ جیسے ہوتا ایک ہوتا ہے کہ خدا کا جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا ایک ہوتا ہے دل سے ذکر کرنا جب اب انسان دل سے ذکر کرتا ہے تو دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پورے انسان کے جسم کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے اب یہ اس لیول تک یعنی اپنے خدا کے ذکر کو جس کے اندر ہی اللہ پر خود فرماتا ہے کہ خدا کا ذکر کسر سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ پر خود حکم دیتا ہے تو انہوں نے اس قدر ذکر خدا میں اپنے آپ کو مشکور رکھا کہ ان کے دل سے آواز جسم سے آواز باہر آتی تھی ایک دن ہم زبان سے بندہ بولتا تو بولے کا دلازم آواز باہر آئے ان کے جو دل تھا اس سے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو آواز ان کے اندر سے آنا شروع ہو گئی جب یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس نے خدا دعویٰ کر دی ہیں تو وہ پھر انہوں نے پکڑ لیا قید کر لیا پھر یہ قید میں رہے اس کے بعد بادشاہ جو بھی گورنر تھا بغداد کا بغداد کا واقع ہے تو اس نے پھر ان کو فانسی کا حکم دے دیا تو پھر فانسی چڑھا دیا گیا تو جب فانسی ہو گئی اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو روایت میں یہاں تک ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے جسم سے انالحق 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 کی آواز آ رہی تھی تو یہ اس واقعہ کی طرف اصل میں یہاں پہ حضرت سچل سر مست نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ منصور یعنی جب وہ خدا کا فضل خدا کا نور خدا کا کرم جب انسان کے اوپر آتا ہے تو پھر وہ منصور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر وہ گیلوز چڑھ جاتا ہے یعنی تختہ دار پہ چڑھ جاتا ہے اور جسٹو ہیوز ہیڈ کٹ آف پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اپنی جان دے دیتا ہے اس کے اندر اب اسی کی اوپر اسی واقعہ کے اوپر حضرت منصور کا جو ذکر ہے حضرت علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی شاعری کے اندر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں دو انسان کی تو ایک تو بظاہر دو آنکھ ہیں جو ہمارے چہرے کے اوپر دو آنکھ ہیں ایک آنکھ ہوتی ہے باطن کی آنکھ ایک ہوتی ہے ظاہر کی آنکھ ظاہر کی آنکھ ہے جیسے سامنے سے جو آپ آنکھ کھلیے تو نظر آتا ہے بند کر لیں گے نظر نہیں آئے گا ایک انسان کے باطن کی آنکھ ہوتی ہے یعنی دل سے جو انسان دیکھتا ہے اس کو محسوس ہوتی ہے جو خدا کا کرم اور فضل سے کھلتی ہے اب وہ جو ہے اس سے انسان کی کیفیتیں بدلتی ہیں جب اس نظر سے انسان دیکھتا ہے تو پھر چیزیں اس کو سمجھ آتی ہیں اسلام والی جب ظاہر کی نظر سے انسان دیکھتا ہے تو اس کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آسکتی ہے اس کے عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے تو علمہ محمد اقبال نے کہا تھا یعنی وہ ظاہر کی آنکھ تو دیدائے دل وا کرے کوئی وہ دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھ سے اس کو کھولے اسے دیکھے ظاہر کی آنکھ سے تماشی ہے نا کرے کوئی اور پھر فرماتے ہیں کہ منصور کو ہوا منصور سے مراد یہی منصور حلاج یعنی حضرت حسین بن منصور حلاج تو کہتے ہیں کہ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت کہ جو انہوں نے لب کھولا اور پھر وہ جو کہا کہنا الحق تو وہ تو ان کے لئے موت کا پیام بن گیا اور پھر اگلے منصور میں کہتے ہیں کہ اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی کہ جب ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کے عشق میں اس قدر چلا جائے اور اس کے ذکر میں اتنے آپ کو اپنے ان درجوں تک لے جائے بلند کر لے اور پھر لوگ اس کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کر دیا تو علامت پھال کہتے ہیں کہ اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر یعنی جو ظاہر کی جو آنکھیں ہیں کہتا ہے کہ دید کچھ دیکھنا چاہتا ہے یہ جو ظاہر کی جو آنکھیں ہیں اس کو بند کر وہ دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر اور فرماتے ہیں ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی کہتا ہے اصل دیکھنا یہی ہے کہ وہ دیکھے ہی نہ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سامنے کی آنکھوں سے اے انسان تجھے وہ باتیں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی اگر تُو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے جو دل کی آنکھ ہے اس کو کھول اور اس سے دیکھ اور عشق اصل میں ہے یعقی کی یہی جو ظاہر ظاہر دیکھا جاتا ہے اور وہ لوگوں کے عشق ہوتا ہے اصل میں وہ ایمیں ڈرامے بازی کی گئی ہے وہ عشق ہے ہی نہیں نور ہے فضل ہے جہاں وہ اس کے ساتھ ہی آپ اور اسی کتنی بقا ہے اس کے علاوہ نہیں ہے تو مطلب یہ جو ہے نا جب انسان کا یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ ظاہر والی آنکھوں سے دور ہونا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ظاہر سے لوگ اس کو دیکھیں ان اس کے پھٹے پڑھانے کپڑے دیکھیں یا اس کی حالت کو ظاہر کر دیکھ کر لوگ جج کر لیں اس کو کیا پتہ اندر کیا ہے کسی انسان کی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی بھی نور کسی کے اوپر بھی فضل کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے بابولشا نے بھی کہا تھا ان کا ایک شعر ہے کہتے ہیں کہ ہاں چل بلیا چل اُتھے چلیے چل بلیا چل اُتھے چلیے جتھے سارے انے چل بلیا چل اُتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڑھی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کہ نہ ہماری کوئی یعنی ایسی جگہ چلتے ہیں کہ بلیا ہم کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں کوئی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوئی نا اندھے ہوں سارے اور ہماری کوئی ذات نہ پوچھے ہم سے کہ تو ذات کا قوان ہے اور نہ کوئی ہمیں مانے نہیں مانتا نہ مانے مطلب کیا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں ہیں فلاں ہیں یہ چیز نہ ہو کیونکہ یہ اس کیفیت تک چلے جاتے ہیں یہی ایک فقیرانہ آپ کہہ لوگ کہ ایک طرز ہوتی ہے ایک زندگی گزارنے کے ایک طور ہوتا ہے جو بڑا کافی مشکل ہیں تو یہ بڑی مشکل کے بعد آتا ہے اور یہ انسان جب اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو یہ تب چیزیں آتی ہیں لیں جی آخری سٹینزا اور وہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایجپٹ کے بزار میں اس نے قدم رکھا یعنی ایک غلام کے طور پر بکنے کے لیے یہ اشارہ کیا ہے حضرت سچل سلمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جن کو ان کے بھائی جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے وہ لے آئے تھے اور پھر انہوں نے کوئے پھینک دیا تھا پھر وہاں سے لوگوں نے نکالا پھر انہوں نے کہا کے چلو یہ تو بڑا بچہ خوبصورت ہے تو اس کو کیوں نہ فروخت کیا جائے تھے پھر وہ مصر لے آئے تھے ان کو ایجپٹ میں وہاں پھر انہوں نے ان کیا بولی لگوائی اور وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کسی کو بگنا پڑا عشق کے اندر تو وہ مصر میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ وہاں پہ غلام لوگ اس کو لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سلطنت کا ان کو بادشاہ بنا دیا یہ ہے خدا کا کرم اور یہ ہے خدا کا فضل اور انسان یہ نہیں ایک مومن ایک مسلمان یہ چیزیں سوچیں تو کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے بھلا سوال ہی پہ نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں یعنی لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس جانے پھر رہے ہیں یعنی ایسی آپ باتیں پڑھیں ایسی آپ باتیں سنیں پوزیٹیوٹی کو آپ اپنے اندر لے کے جائیں تو جب پوزیٹیوٹی آپ کے اندر جائے گی تو پوزیٹیوٹی باہر آئے گی جب نیگٹیوٹی آپ جانے نہیں دیں گے تو چیزیں خراب ہوں گی نہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیگٹیوٹی ہم سن رہے ہیں نیگٹیوٹی دیکھ رہے ہیں تو کل کو نکل بھی وہی رہی ہے تو کان سے چیزیں ٹھیک ہوگی یہ ہیں ہمارے پرابلمز اس کی طرف انسان کو دھیان دینا چاہیے اور آخری مسرے میں حضرت سچل سرماز فرماتے ہیں سچو سپیکس دا بیر ٹوٹھ کہ سچو یعنی حضرت سچل سرماز کہتے ہیں کہ میں بلکل یہ واضح طور پر سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ آیا اور عارضی قیام کیا اس نے زمین پر یعنی وہ آیا ہے اسمان سے پھر وہ عارضی ٹھہرا لیکن وہ آیا اب یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ خدا کا نور یا خدا کا فضل ہے وہ کسی بھی شکل میں آئے کیونکہ حضرت امام جعفر ان کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو یہ ہم کہتے ہیں اسمان کی طرف اصل میں جو اشارہ کیا جاتا ہے یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بلندی کے طرف اشارہ ہے ورنہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اسے آنا جانا نہیں پڑتا وہ ہر جگہ ہے اور وہ کیا ہے یہ وہ ہی بہتر جانتا ہے وہ لئی سا کم اس لئے ہی شہیئن ہے تو یعنی اللہ ہے ہر جگہ موجود تو یہ جو ہے نا آنا جانا یا کہیں آنا یہ اصل میں اس کا نور اس کا فضل وہ کسی شکل میں ہو سکتا ہے وہ آتا ہے تو یہ تھے جی آج کی ایک نظم اور جس میں میری ایک ناکس علم یا کم علمی آپ کہہ لیں اس سے جتنا میرے پاس تھا وہ میں نے اپنا ایک حصہ ڈالا باقی آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں لوگا ساتھ اور اگر اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو ڈس لائک کر لیں اور مزید آپ کمنٹس میں جو بھی ہیں اپنے رائے کا اظہار کریں اور بس یہ کہ وڈیو دیکھنے کے لئے